ہیلو ایوریون اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی چینل ویلکم بیک تو اینا در ویڈیو فرینڈز آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ اگر آپ کے بہن یا بائی کی شادی ہے تو آپ کس طرح کی ڈریسنگ کر سکتی ہیں آج کی اس ویڈیو میں دولا دولن کی بہنوں کے لیے ڈریسز ایڈ کیے گئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت سے ڈریسز ہیں چاہے وہ انمیریڈ سسٹر ہیں یا پھر میریڈ سسٹر ہیں اگر آپ انمیریڈ برائیڈ سسٹر یا پھر گروم سسٹر ہیں تو آپ لونگ ڈریسز شورٹ ڈریسز لینگا شرارہ گرارہ انار کلی پروک لونگ میکسی اور لونگ گاؤن ہر طرح کے ڈریسز کو کیری کر سکتی ہیں بس صرف آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کا ڈریس سپیشل ضرور ہو برائیڈل جتنا ہیوی نہ ہو کیونکہ کچھ سسٹر سمجھتی ہیں کہ ہم تو دولے کی بہنیں ہیں یا دولن کی بہنیں ہیں تو ہمارا ڈریس سب سے سپیشل ہونا چاہیے سپیشل ضرور ہونا چاہیے لیکن ایسے میں وہ برائیڈل کی طرح کے ڈریسز ڈیزائن کروا لیتی ہیں یا پھر پرچیز کر لیتی ہیں جو کہ بالکل بھی مناسب نہیں لگتے کسی بھی شادی میں سب سے سپیشل دولہ دولن ہوتے ہیں ان کے ڈریسز بھی کافی ہیوی اور ایکسپینسیو ہوتے ہیں اور بہت زیادہ الگ ہوتے ہیں اس لیے ہمیشہ دولہ دولن کا ڈریس ہر لیاز سے بلکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے دولے اور دولن کے بعد ان کی مدرز سسٹرز بابیاں بہت سپیشل رشتے ہوتے ہیں ان کے ڈریسز شادی میں مجود عام میمانوں سے تھوڑے الگ ہوتے ہیں سپیشل ہوتے ہیں اس لیے دولے دولن کی بہنوں کو اپنے رشتے کے لیاز سے ڈریسنگ کرنی چاہیے انمیرٹ سسٹر تھوڑے لائٹ کلر کے ڈریسز لائٹ میکپ لائٹ ویٹ جولری اور کم جولری کا انتخاب کریں جبکہ شادی شدہ بہنیں سب کچھ فیور کر سکتی ہیں ہر طرح کی کلرز ہر طرح کی جولری میکپ لوگ ہیر سٹائل کیری کر سکتی ہیں بس صرف اپنی بوڈی شیپ ایج اور سکن ٹون کا خیار رکھنا ضروری ہوتا ہے ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ آپ خود کو دولہ دولن کی سسٹر ہونے کی وجہ سے میکپ چولری سے بار لیں بجائے اچھا لگنے کے کہ آپ بالکل عجیب لگیں ہر چیز ایک مناسب حد میں ہی اچھی لگتی ہے اور عمر کے مطابق ہی اچھی لگتی ہے اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ جو برائیڈل سسٹر یا پھر گروم سسٹر ہوتی ہیں وہ خود کو بہت زیادہ سپیشل شو کروانے کے لیے کہ ہم تو دولے دولن کی بہنیں ہیں تو وہ ڈریسز کا صحیح سے سیلیکشن نہیں کر پاتی اور وہ بہت زیادہ ایکسٹر ہیوی اور ایکسپینسف ڈریسز اپنے لیے چوز کر رہی ہوتی ہیں تو ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے بس آپ نے جن چیزوں کا خیار رکھنا ہے اس میں آپ نے اپنی ایج کا خیار رکھنا ہے اگر آپ انمیرڈ سسٹر ہیں تو پھر آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ آپ کی ایج کیا ہے اگر آپ کی ایج ٹین سے ٹونٹی ہے تو پھر آپ ٹین ایج میں آتی ہیں تو آپ کو ٹین ایج گرلز کی جو ڈریسز ہوتی ہیں ان کو اپنے لیے چوز کرنا چاہیے اپنی ایج کی ہی کوڈنگ آپ کو کلرز بھی چوز کرنے چاہیے میک اپ، ہیسٹیل، جولری وغیرہ بھی اپنی ایج کی کوڈنگ ہی آپ کو اپنے لیے پرچیز کرنے چاہیے اگر آپ میرڈ ہیں آپ شادی شدہ ہیں آپ کے بچے ہیں تو ہو سکتا ہے شادی کے بعد آپ کا جو ویٹ ہے وہ زیادہ ہو چکا ہو اکثر لڑکیاں شادی کے بعد ان کا جو ویٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اس لیے وہ اپنی بوڈی شیپ کو مدنظر رکھتے ہوئے ہر طرح کی ڈریسنگ کر سکتی ہیں ہر طرح کا میک اپ کر سکتی ہیں اسٹیل کیری کر سکتی ہیں بس آپ نے صرف دولن کے ڈریسز کو دیکھنا ہے ہوتا ہے کہ اس کا کلر کیا ہے تھوڑا اس سے ڈیفرنٹ کلر آپ چوز کر لیں آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ اور ویڈیو کو لائک لازمی کر دیجئے